احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کہتے ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کرتے اللہ پاک آپ کو امیاد کی دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے جتنے بھی قرآنی علم ہے جتنے بھی قرآنی عمل ہے اللہ پاک آپ کو تمام کے تمام امنوں پر عبور حاصل کرنے گی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو خدمت خلق کی مدد کے لئے معمول کرتے اسی دعا کے ساتھ امیاد کو دیکھیں بات چل رہی تھی قوت ارادی کی میں نے بہت سے ایسے نایاب عملات کو بتایا کہ قوت ارادی آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں امیاد کا بہت بڑا دارمدار قوت ارادی پر ہے قوت ارادی باتنی آگ ٹھیک ہے تو کئی جو لوگ ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت میں ہی پڑتی کئی کو ضرورت پڑتی ہے تو میرا کام ہے آپ لوگوں تک مکمل آپ تک بات کو پھنچانا تاکہ آپ کو ہر چیز کا جس کی آپ کو ضرورت ہو فوراں آپ سرچ کریں یا فوراں میرے چینل کرائیں آپ کو رام سے مل جائیں کئی بہن بھائیوں کوئی ویڈیو نہیں ملتی ہوتی تو ان سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل پر آیا کریں چینل پر آنے کے بعد آپ نے اس کو ویڈیو پر جائیں ویڈیو کے ساری ویڈیو نیچے لائن سی رہا جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی ویڈیو لینے ہیں وہ بھی لینے کئی بہن بھائیوں کو اجازت کا طریقہ نہیں مل رہا ہوتا اجازت کا طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ان ویڈیو کے آخر میں جوگت کا طریقہ لازم لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو بلکل بھی کسی چیز کی وجہاتی ہو آپ کو پریشانی نہ ہو جب بھی آپ کو علم کی دنیا میں لہا جائے آپ کے لئے آسانیہ ہی آسانیہ ہو تو یہ باتیں میں نے اس لئے کہنا مناسب سنجھے کہ مجھے امید تھی کہ میرے سسکرابر کو یہ مسئلہ پریش آ سکتا ہے اس وجہ سے مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ہے ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ امیدیات کی دنیا میں بہت اگر تک جائیں آج بلکے میں آپ کو ایک خوشی کی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک بھائی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کمٹس کیے وہ کامیاب ہوئے تو میں وہ کمٹس لائف بھی دکھاؤں گی لیکن یہ ویڈیو کے بعد مطلب کہ آنے والی ویڈیو میں میں آکھا لائف اس کے جو ہے کمٹس دکھاؤں گی دیکھیں کہ جب انہوں نے خاضری کی ابھی انہوں نے زکاعت ادا نہیں کی صرف خاضری کی تو وہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو آپ نے نقش بتایا ہے اس پہ کوئی چیز نظر آتی ہے بچے کو موکلین نظر آنے لگ پڑے گا لیکن مجھے نظر کیا سی آئے گا یہ بتائیں تو میں ان بھائی سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ زکاعت ادا کرنے کے بعد آپ نے موکلین سے مل سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ بچے کے تھو ان سے پوچھیں کہ ہمیں آپ کیسے ملیں گے آپ ان سے بات تو کریں وہ آپ سے باتیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے یہ طریقہ بھی ہے دوسرا میری زکاعت کا جو میں نے آپ کو طریقے دکھا ہے وہ بھی سلام آنے والی ویڈیو میں جن میں اس کے دل ویڈیو بنے گے لازمیں دیکھے گا اس میں میں بتا کر لائک دکھاؤں گی کاملز جن میں یہ جو بھائی ہیں انہوں نے گزارش کیے کہ آپ ہمیں نظر آئے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ان کو کیسے ہم خود کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گی جس کے ساتھ آج میں آپ بہت لگ جو عمل ہے وہ بتانے جا رہے ہیں بہت ہی نیا بہت ہی بلند جیسا کہ روحانی قوتوں سے بات ہو رہی تھی انہیں کو بلند کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کو ملجون ساہے بتانے لگی گی تو آپ نے کیا گناہ ہے الادہ کمرہ اور پور سکون کمرہ ہو بلکل بھی وہاں بر کسی کی آواز نہ آتی ہو ٹھیک ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے التی پلتی مار کر یعنی کے چوکڑی مار کر آپ نے بہت جانا ہے جیسے یوگا کرتے ہیں اس لیے اس کو ایک مثال یوگے کی بھی دی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یوگا کرتے ہیں تو آپ نے بہت جانا ہے اور سورة فاتح سورة فاتح پڑھنے لگ جانا ہے جب آپ پہنچیں گے ایک دینس سورا تل مستقین ایک دینس دوبارہ گھو سے سنیں کلتی کی کوئی گنجاج نہ کیجئے گا ایک آیات میں بہت رکھاتی ہے سورة فاتح میں ایک دینس سورا تل مستقین پر پہنچیں تو اس کا تقرار یعنی کے اس کو پنہ پنہ رہا نیچ تک آت اس کا تقرار کریں ایک دینس سورا تل مستقین ایک دینس سورا تل مستقین یا تک دریں تو آپ تقرار کرتے جانگے اکھے دن رہتے تو جسی جس دن آپ کے جسم کو جھٹکا لگا یہ آپ کا جسم سن ہو گیا یہ آپ کا جسم آگے پیچھے حرکت کرنا چھوڑ دیا یا آپ کو اپنے پر بوجھ محسوس ہونے لگ پڑا تو اس بات کو سوچ لیں سمجھ لیں دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ کا عمل چل پڑا جیسے ہی عمل چلا چلا مذرک کے ساتھ سولے جیسے ہی عمل چلا تو آپ لوگوں کے سامنے دنیا ایسے ہوگی جیسے ایک کھولی کتاب ہوتی ہے آپ کو ہر تک آپ نے بس سوچنا ہے کہ فلا بندہ کیا گھا رہا ہے آپ کو انشاءاللہ وہ فلا بندے کا تمام حال و حیال آپ کے سامنے آجے گا بے شک جائے کے سب بوچ لیجئے گا صبح کہ یا تم یہ کام کر رہے تھے رات تو آپ کو بتا جائے گا وہ حیران رہا جائے گا کہ آپ کو یہ اپنی بری بات کیسی پتہ میں کسی پتہ ہی نہیں ہو سکتا یا میں یہ کام کر رہا تھا کیا کہہ رہا اس طرح دیتے کہ آپ کسی چور کے در اگر جو چاہتے ہیں اتنی برکت ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے پنمرانیٹ کرنا ہے ایک دیمس سورا تل مستقیمی تبیت برکرانا میجے ناظرت کے ساتھ اگر کوئی بات تھوڑی سی میری غلطی ہو جائے میجے معاف کر دیجئے گا دیکھیں تو انتخائی پاکمالی عمل ہے بہت ہی نیا عمل ہے آپ لوگ کرتے دیکھئے گا اشتہ نماز کے بعد آپ کیجئے گا انشاءاللہ ایک یہ طریقہ بھی آپ کو اتنی طریقہ بھی کیجئے گا روحانی کو جن کی نحی یا کمزور ہے جن کو مطلب کہ کوئی عمل سے افاقہ ہوتا تو اب یہ اقتلاجی کر لیجئے گا روحانی قوتوں کی روحانی قوتوں کی آپ پر تشریح کیجئے گا پھر انشاءاللہ آپ کو مہاب ہو جائیں گے اور یقین مانا کہ جتنے بھی میں نے اپنے شدیدوں کو جتنے بھی میرے پاس مطلب تعلیم میں میں آتے ہیں ان لوگوں کو یہ میری بہنیں خاص کر آتی ہیں بچوں کو میں نہیں دیتی کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے پر حاضرات کروائی جا سکتی ہے وہ ایک آسان عمل ہے ٹھیک ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو میری بہنیں مجھ سے سیکھتے ہیں یہ آتی ہیں تو ان کو میں اس طرح کی عمل بتاتی ہوں جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے جاتی ہوں تو یہ لازمان آپ کو کیجئے گا اس عمل کی کتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے تمام میں جاتی ہوں روحانی عوضتوں کے میں نے تنے عالی عالی قسم کے آپ کو عمل بتائے ہیں یہ بہت ہی خوبیوں کا حامل عمل ہے لازمان کیجئے گا انتیم سراد مستدر اسی کے بات اجازت دیجئے گا اور بہت سے میری ویڈیو کو شیئے کیجئے گا دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو کامیابی اور کامیابی یقیابی اطاف فرمائے تمام ویڈیو کو شیئے کرنے کی تفیق فرمائے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال دکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سسوائبر میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کے تمام سگیرہ گبیر گناہ